ہلو ایم ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریائٹ کرنے والا ہوں جس کا ٹائٹل اے سائفر is a reality government is in trouble as preparation of long march begins چلو دیکھتے ہیں اس ویڈار دی ویڈیو ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں اللہ تعالی کی قدرت کیسی ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں قوم کو اور پکڑے جاتے ہیں اور بار بار پکڑے جاتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے میاں نواز شریف صاحب کو کئی مرتبہ یہ گزارش کی ہے کہ میاں صاحب اللہ کا واسطہ آپ کا دشمن عمران خان نہیں ہے مریم نواز کو قابو کیجئے عمران خان کو قابو کرنے سے پہلے ورنہ یہ آپ کی سیاست کا رہا صاحب پٹھا بھی بٹھا دیں گی شباز شریف صاحب کو بھی کہا تھا کہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ سیاسی خواہشات کے بدلے میں آپ لوگ اپنی سیاست تباہ نہ کریں اور آپ کے بچوں کو سیاست میں لانے کے چکر میں آپ لوگ اپنی سیاست بھی تباہ کریں گے جب میاں صاحب نے پوچھا تھا میں نے تب بھی یہ بات بتائی تھی اب ذرا یہ دیکھیں آپ کے ہوا کیا ہے مریم نواز صاحبہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا پہلے وہ ٹویٹ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ بہتر انداز میں معاملہ سمجھ آئے گا مریم نواز نواز شریف صاحب کی بیٹی پی ایم ایل این کی نائب صدر فرماتی ہیں یہ سائفر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی امانت ہے قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاست کے مفادات کو پامال کرنے والے کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ پھر کسی فارم ایجنٹ کو ڈالروں کے عوض سیاسی بھیس بدل کر ملک کو نقصان پہنچانے کی حمد نہ ہو یہ ہے مریم نواز صاحبہ کا ایک زبردست مواقف اس کے علاوہ بھی کچھ فرماری ہیں سننے دورا چھوٹا صاحبہ بھی ایک تو جالسہ دیکی اور پھر اس خوف سے کہ پکڑا نہ جاؤں سائفر ہی غائب کر دیا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو کہتا ہے مجھ سے سائفر گم ہو گیا یہ مریم نواز صاحبہ ہیں اب مریم نواز صاحبہ چند مہینے پہلے کیا فرماری تھی یہ درہ سنیں میں بھی ایک دفعہ دوبارہ سنتوں آپ بھی سنیں یہ ایک خط لے کر آگئے اور وہ بھی جالی خط جس کا کوئی وجود نہیں ہے خط کے تو سارے کانٹنٹس آپ نے خود بتا دیا عوام کو تو وہ خط نہیں آپ نے دکھایا وہ خط آپ نے اس لیے نہیں دکھایا کہ وہ خط سرے سے تھا ہی نہیں اور وہ جو آپ جیب میں لے کے پھر رہے تھے اور آپ نے جلسے میں دکھایا تھا وہ ایک خالی کاغذ تھا میں اس پہ کیا کہوں آپ یعنی تھوڑے دن پہلے ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ نہ کوئی سائفر ہے نہ کوئی خاطر ہے نہ کوئی لیٹر ہے کاغذ کا ایک خالی ٹکڑا ہے اور اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے گھڑ کے ایک بندہ کہانی لیا اور لا کر دے دی آج وہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں ایک سائفر موجود تھا اور وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ریاست پاکستان کی ایک امانت تھی اور وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ تھا جو گم ہو گیا ہے اس کو برامت کرنا یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں لوگوں کو آپ نے پاگل سمجھا ہوا ہے وہ سارے لوگ میاں صاحب کی طرح نہیں سوچتے مریم نوح صاحبہ کہ ان کو آپ جو بھی کہیں گے وہ مان لیں گے آپ کی بات بھئی لوگ دماغ سے سوچتے ہیں اور لوگ دماغ سے سوچنے کے بعد فیصلہ کرنے کا ان کا اختیار بھی ہے اور وہ اس کے بارے میں اپنی رائے بھی قائم کرتے ہیں انڈیپینڈنٹلی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن بیٹھ کر کہیں نے گھم کر دیا ہے تیسرے دن آپ کہیں کہ اس نے چوڑی کر دیا ہے چوتھے دن آپ اس کے پر پرچہ دے دیں اب یہ عجیب و غریب قسم کی ان کی سیاست ہے کسی کو سمجھ نہیں آتی وقت پڑے تو گدے کو باپ بنا لو یہ ایک مثال ہمیں مثال دے رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بنا لیا لیکن وقت پڑے تو گدے کو باپ بنا لو اس طرح کی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں لوگ کرتے ہیں اور بدقسمتی سے کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں وقت پڑے تو جو ہے وہ بوٹ بوٹ کے اوپر خاک اڑا ہو اور وقت پڑے تو زبان سے پالش کرو چاٹو بوٹ کو جب سے زبان رکھی ہے بوٹ کے اوپر مو کا ذائقہ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا یہ حالت ہو گئی ان لوگ اور یہ حالت ہونی تھی کیونکہ جو انقلاب انہوں نے کھڑا کیا تھا جو لوگوں کو انہوں نے شعور دینے کی کوشش کی تھی وہ سارا ان کے خلاف سامنے آ کر چٹان بن کے کھڑا ہو گیا ہے اب یہ پہاڑ ان سے کروس نہیں کیا جا رہا اتنا تکڑا انہوں نے عمران خان کو کر دیا ہے تو سائفر کے معاملے پر آتے ہیں واپس یہ جو سائفر ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہے تو انہوں نے کہا تھا نہیں ہے ثابت ہو گیا کہ تھا یہ جو سائفر ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس سائفر کے اندر دھمکی ہے اور یہ ایک ایسا پیپر ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے انہوں نے کہا نہیں ہے ثابت ہو گیا کہ عمران خان ٹھیک تھا اب باقی چیزیں کیسے ثابت کر رہے ہیں ذرا یہ دیکھیں آپ ایک پیپر عمران خان صاحب کو موقف کیسے درست ثابت ہوئے یہ جو سائفر ہے وہ اس کے اوپر ایک سمری جاری کی گئی ہے سمری فور دا کیبینٹ کہ جناب جو یہ جو ریکمنڈیشن آف دا سب کمیٹی آف دا کیبینٹ اور کیبینٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جو سائفر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیا یا گھم کر دیا اس کے اوپ تحقیقات کی جائیں گی اور اس میں یہ لکھا ہے جو مانا ہی نہیں کہ ہے پیپر واشنگٹن سائفر نمبر وان زیو سکس سیون ایٹ ڈیٹڈ سیونٹ مارچ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو پھر ساکھ ثابت کر دیا عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکی دھمکی امیز سائفر جو ہے وہ آیا تھا سات مارچ کو اور تحریکی ادم اعتماد پیش کی گئی تھی آٹھ مارچ کو اب یہ جو لیٹر ہے کیابنٹ کا یعنی یہ ویسے بھی لکھ سکتے تھے کہ ایک سائفر گم گیا ہے ڈیٹ لکھے بغیر بھی لکھ سکتے تھے صرف سائفر کا نمبر لکھ کر بھی لکھ سکتے تھے کہ ایک سائفر گم گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بے نکاب کرتا ہے نا عمران خان پھر سچے ثابت ہو گئے کیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سات تاریک کو سائفر آیا تھا آٹھ تاریک کو انہوں نے حکم پورا کرتے ہوئے تحریکی ادم اعتماد جمع کروائی اور بعد میں گریجولی انہوں نے تحریکی ادم اعتماد کامیاب کی اور اس طریقے سے انہوں نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن مکمل کر لیا اور اس سے پہرے جس جس کی ملاقاتیں غیر ملکیوں کے ساتھ ہوتی رہی اور کس کس طرح ہوتی رہی اور پھر وہ کیا رول پلے کرتے رہے وہ سارا بھی جو عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ بھی ثابت ہو رہا ہے تو یہ ہمیشہ کہتے تھے نہیں 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 کوئی ساتھ تاریخ کو سائفر نہیں آیا آج خود لکھ کر انہوں نے بتایا ایک تو انہوں نے کہا وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا مان لیا پھر انہوں نے کہا کہ جو سائفر تھا وہ ایک قومی امانتی اور ایک بڑا امپورٹن ڈاکومنٹ تھا عمران خان نے کہا تھا انہوں نے مان لیا عمران خان نے کہا تھا ساتھ تاریخ کو آیا یہ نہیں مان رہے تھے اب لکھ کے مان رہے ہیں پہلے نہیں مان رہے تھے اب لکھ لکھ کر مان رہے ہیں کہ جناب بلکل ساتھ تاریخ کو آیا تھا اور اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ گمہ ہے یہ ادھر ادھر ہو گیا ہے یہ یاد رکھیے گا میری بات یہ سائفر بھی کہاں سے نکلے گا آپ کو لگ پتا جائے گا یہ انہی کے بات سے نکلے گا جن کے بارے میں وران خان صاحب نے کہا تھا کہ اسی نے اٹھائی ہے اسی نے اٹھائی اس کی جب انکواری کریں گے یہ سارے پھسیں گے نہ صرف یہ پھسیں گے بلکہ وہ بھی پھسے گا جو پرائی منسٹر ہاؤس کے اندر ڈاکومنٹس کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کر رہا تھا یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم سائفر دیکھنے کے لیے گئے وزیراعظم کا آخری دن تھا پرائی منسٹر ہاؤس میں میں اور عرشت شریف صاحب جو ہیں اور سابر شاکر صاحب ہم تین لوگ مدد ہو گئے کہ ہمیں سائفر دکھایا جائے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم انہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ میں دکھایا جائے لیکن ہمیں بہت طاقتور لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے وہاں پہ بار بار کہ اس کو مت دیکھیں it carries weight اس کا ایک بوجھ ہے جو آپ نہیں اٹھا سکتے تو عرشت شریف صاحب نے اور میں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر عرشت شریف صاحب نے کہا یار بوجھ دیکھیں کہ بعد میں جو ہے گا پہلے سائفر تو دیکھیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے تو وہ جو ہے وہ سائفر تب بھی وہاں پہ نہیں تھا یہ کہ وہ کسی کو کوئی چیز دکھانے کے لائکی نہیں سمجھتے تھے تو جو پریزیڈنٹ والی کاپی تھی وہ دی گئی تھی سپیکر کو اور وہ جو کاپی ہے وہ گئی ہوئی ہے چیف جسٹر پا پاکستان کے پاس اور عمران خان صاحب والی کاپی کہاں ہے اس کی انکوائری کریں گے تو معاملہ پھر بہت دور تک جائے گا پتا چلے گا کس نے اٹھائی اور کس کے کہنے پر اٹھائی یہ معاملہ تبھی چل رہے ہیں یہ ساری وہ چیزیں بہت دور پر سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور انہی آڈیو کالز کے اندر بھی ایک اور بڑا سوال ہے کیا اس کے اوپر کوئی جوڈیشنل انکوائری کروائی جائے گی اب اور انکوائری کس چیز کی ہوگی یا چلے جوڈیشنل انکوائری ہوئی تھی سپریم کورٹ اور پاکستان اس کی تحقیقات کر لے فواد چودری صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں وہاں پہ کروائے اس کی تحقیقات لیکن اس کی جو بھی تحقیقات ہوں گی وہ شروع یہاں سے ہوگی کہ یہ آڈیو کیسے لیگ ہوئی یہ بہت سیکرٹ آڈیو ہے پرمینسٹر آفیس کی یہ لیگ ہوئی ہے پہلے اس کی انکوائری ہونی چاہیے اس کی ایڈیٹنگ کس نے کی ہے اس کو پکڑو ایڈیٹنگ کرنے کے بعد جس نے اس کو پبلک کیا اس کو پکڑو اس کے بعد بتا کرو کہ سائفر کی در ہے خالی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پہلو جو آپ کو پسند ہے اس پہ آپ انکوائری کریں اور باقی جو آپ کو نئی پسند اس پہ آپ انکوائری نہ کریں یہ مریم نواز نے پھر پسوا دینا ہے سب کو یہ یاد رکھی گا میری بات کچھ اور خبریں ہیں اس کے ساتھ ہی جڑتی ہیں میں ابھی انہوں نے انکوائری کا اور کاروائی کی منظوری تو دے دی ہے وفاقی کا بینہ نے عمران خان اور ساتھیوں کے خلاف لیکن اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کچھ نکلے گا کیونکہ موقف عمران خان صاحب کا الٹا انہوں نے درست ثابت کر دیا ہے فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ سائفر کی تحقیقات سپریم کورٹ کا بنایا کمیشن کرے اور وہاں پہ جو ہے وہ ساری تحقیقات کی جائیں اور پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیسے ہوتا ہے اور اسی طرح کا کمیشن آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے بھی ہونا چاہیے اصول تو یہی ہے خانون بھی یہی کہتا ہے کل جو وارنگی رفتاری انہوں نے جاری کیے تھے عمران خان صاحب کی خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس عمران خان صاحب کی عبوری زمانت منظور یہ بھی خبر ہے اور عمران خان صاحب کی زیرے صدارت پاکستان تحریک انصاب کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں لانگ مارچ کے لیے ایک متعملی اپتہ کر دی گئی ہے یہ ہے وہ خبر جس سے سب کو سانس چڑھیں گے تحریک انصاب نے گزشتہ روز ہونے والی پانٹی اجلاس میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے انتظامات کو حکمی شکل دے دی ہے جس کی تاریخ کا اعلان اسی افتحب کر دیا جائے گا چیرمن پی ڈی اے عمران خان کے زیرے صدارت اجلاس میں حکومت کی جانب سے احتجاج کو روکنے کے لیے تشدد کے استعمال کے امکان اور پچیس مئی جیسی صورتیال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملیوں پر گوھر کیا گیا ذرا ایک کہنا ہے کہ پی ڈی اے کی جانب سے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی اس حوالے سے تیش شدہ حکمت عملیوں پر عمل درامت کا آغاز کیا جائے گا اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ احتجاج کیلئے وفاقی دارل حکومت اور قریبی علاقوں میں پارٹی کو فوری طور پر فعال کیا جائے گا کیونکہ ان علاقوں کے کارکنان احتجاج میں زیادہ وقت گزار سکتے ہیں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ عمران خان پشاور اور فیصلہ باد ڈیویجن میں کنونشن سے بھی خطاب کریں گے اسی ہفتے میں جہاں وہ پارٹی عوضہ داروں کو ذمہ داریاں سونپیں گے اور ان کے اہداف سے ان کو آگاہ کریں گے پی ٹی اے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق عمران خان نے عوام پر زور دیا کہ وہ مہنگائی اور معاشی بدحالی ہے اس کے خلاف باہر نکلیں اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں منظور وسان اور ساما ٹی وی کیا کمبینیشن ہے یہ منظور وسان وہ آدمی ہے جو تھوڑے دن پہلے ہمارے سندھ کے بہن بھائیوں کو ڈوپتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو کشتی میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا باب باب مجھے تو ونس یاد آگیا یار میں کیا کہوں اس کے اوپر یعنی ایسی سیاست کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک آدمی کشتی کے اندر بیٹھا ہوا ہے غریب ہاری جب قریب آ رہے ہیں کھانا مانگنے کے لیے تو ان کو ایسے ایسے کر رہا ہے پیچھے ہو جاؤ آگا سراج دلانی بھی ایسی کرتا ہے یہ سب ایسی کرتے ہیں ان کا سٹائلی ہے پیچھے کرو پیچھے کرو ہٹاؤ ان کو کیڑے مکاڑے ہیں نا انسان تو سمجھتے ہی نہیں بشرمی ہے اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ اور ساما ٹی وی نے اس کوئی پورٹ کی ہے کیونکہ ساما ٹی وی کو یہ خبر ہے بہت پسند ہے کہ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے الیکشن ایک سال کے لیے موقر ہو جائے حلوہ ہے یہ قوم بے وکوف ہے آپ ایک سال کے لیے الیکشن آگے کریں گے اور قوم کہے گی آپ کو ہیپی برڈے ٹو یو ایسے نہیں ہو سکتا ہے الیکشن تو آپ سے چھین کر لے لے گی یہ قوم اور یہ دیکھئے گا یہ قوم آپ سے الیکشن چھین کر لے لے گی خواہشات کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے ادھر کسان جو ہے انہوں نے بھی پیر تک کی ڈیڈ لائن دے دیا حکومت چاروں طرف سے پستی چلی جا رہی ہے چاروں طرف سے پستی چلی جا رہی ہے کسانوں نے کہا جی کہ پیر والے دن ہمارے مطالبات اگر منظور نہ کیے گئے تو یہ ہے ڈیڈ لائن اور پانچوے عوض میں ان کا دھرنا داخل ہو گیا ہے ڈیڈ لائن برقرار ہے مذاقرات میں باتچیت کسی نتیجے پر نہیں پہنچی اچھا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں ان کسانوں کی قیادت کے اندر کچھ بندے طاقتور رہوں گے یہ باقی پکی خبر دے رہو یہ جو کسانوں کا اعتجاج ہے اس کی قیادت کے اندر کچھ بندے نام میں نہیں لے رہا وقت آئے گا تو لوں گا وہ طاقتور لوگوں کے بھی ہے اور پی ایم ایل این سے بیک ڈور چینل رابطے میں بھی ہے اور وہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بھی کر کے مایوسی پھیلا گے کسانوں کو یہاں سے واپس لے جائے جائے لیکن کسان ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ جو عودے دار ہیں وہ بچارے اس وجہ سے یہ کھل کے کام کرنے ہی پا رہے ہیں کیونکہ ان کو کسانوں کے عودے دار کے طور پر بھی رہنا ہے بڑے تگڑے عودے دار ہیں لیکن وہ یہ کرنے ہی پا رہے ہیں کسان ڈٹ گئے ہیں معاملہ جو ہے وہ اب پیر پہ چلا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے خالد اساہ نے کہا کہ رانہ سناولہ کے لہجے میں تلخی تھی اور انہوں نے ملاقات میں کہا کہ ریڈ زون میں آئے تو کہیں ایسا نہ ہوئے عمران خان کے لیے کی جانے والی تیاری میں آپ کے اوپر پریکٹس کر لوں میں نے انہیں بتایا کہ کسان ڈرنے والے نہیں ہیں رانہ سناولہ یاد رکھیں حکومت آنی جانی چیز ہے اور پھر آپ کو بھی فرق پتا چل جائے گا مطالبات نہ مانے تو آپ اپنی تیاری کریں ہم آ رہے ہیں یہ کسانوں نے کہا ہے رانہ سناولہ کو اب ایک نیا سروے آیا ہے اور یہ ایپسوس پاکستان کے کنزیومر کانفیڈنس کا ایک سروے ہے اس کی ایک تیسری سہمائی کی ریپورٹ ہے پاکستانیوں کی جو بیروزگاری کے خوف کا جو اظہار کرنے والے پاکستانی ہیں جو معیشت سے پریشان ہیں ان کی شراط ترانویں فیصد تک پہنچ گئی ہے یعنی پاکستان میں صرف سات فیصد ایسے پاکستانی بچے ہیں جو خوف زدہ نہیں ہیں بیروزگاری سے معیشت کی جو تباہی انہوں نے پھیری اوز سے ترانویں فیصد پاکستانی اس ایمپورٹی ڈوکومر سے اب ڈڑے ہوئے ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں یعنی اس سبائی میں مالی سورتحال کو کمزور کہنے والوں کی شراط ایک سٹھ فیصد ہو گئی ہے جو پہلے تاریس فیصد تھی خود کو جو مالی طور پر مضبوط سمجھتے ہیں وہ آٹھ فیصد سے دو فیصد پہ پہنچ گئے ہیں پاکستان میں اور یعنی لوگ بہت پریشان ہیں یہ پورا کا پورا سروے ایسی باتیں بتا رہا ہے جس میں پتا چل رہا ہے کہ پاکستانی ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت سے ہار مان چکے اور وہ اب ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ جان چھوڑا دے کوئی اس حکومت سے ہباری اس موقع پر جب سب لوگ ہر طرف سیاست ہو رہی ہے وہاں پہ سالیاں نشتر بڑا شاندار کام کر رہی ہیں اور ہمیں پنجاب کا بینہ کے ذریعے سے سو ارب روپے کے احساس راشن ریائت پروگرام کی انہوں نے منظوری دے دی ہے اسی لاکھ پاکستان کے جو گھرانے ہیں پنجاب کے وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں یعنی پنجاب کی آدھی عبادی سے تقریباً مستفید ہو سکتی ہے آدھی نہیں تو آدھی سے کچھ کم جو لوگ بہت زیادہ گربت کی لکیر سے لیچے جا رہے ہیں وہ اس سو ارب روپے کے احساس راشن ریائت پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں تو اب یہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو دیا جائے گا لیکن آنے والے دنوں میں یہ حکومتیں رہیں گی یا نہیں یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارا آج کا کیمچو ہے میں آپ کو جاتے زیادہ بتاتھوں وہ بیرپور آزاد کشمیر میں ہیں اور وہ اس لیے کہ یہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ درخواست کی کہ آپ یہاں پر آئیں اور آ کر ہم بھی حصہ لینا چاہتے ہیں اپنے سلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اور جو ہمارے لیے حوصلہ افضلہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہم چھے سو مکانات پہلے مرلے میں بلوچستان میں بنانے جا رہے ہیں جس کا آغاز ہم منگل والے دن سے وہاں پہ کر لیں گے اور آئندہ ایک سے ڈیڑھ بہینے میں ہم چھے سو گھر دکھائیں گے جو ہم نے بنائے ہوگے انشاءاللہ اور اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہمیں پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے وہاں سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی محرومیوں کا خاتمہ کریں اور اس آزمائش میں ہمیں سرخڑو کریں آمین بہت شکریہ آپ کا اپنے خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ بات کریں اگر لفافے والی تو پہلے بولا جا رہا تھا بھئی کچھ ہے ہی نہیں لفافہ ہے نہیں اب مریم میڈم بول رہی ہے کہ ہے اس کو چرانا اس کو نکال لینا مطلب جو گورنمنٹ کا آفیس ہے یا پھر جہاں پر اس کو محفوظ رکھا گیا تھا گورنمنٹ کے بعد وہاں سے نکال لینا اس کو ہٹا دینا ایک جرم ہے مطلب جو تھا ہی نہیں اس کو نکال لینا کیسے جرم ہو سکتا ہے یہ بھی سوچنے والی بات ہے تو کچھ بھی اٹھ پٹے عجیب سے چیزیں سننے کو ملتی ہیں بہت ساری ریپورٹس ہم نے اینڈ میں دیکھیں اس کے اندر کی کیا اثر پڑا ہے گورنمنٹ کا جو ریپورٹس سامنے آئی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ لوگ غریب اور زیادہ ہو گئے ہیں سیلاب کے چلتے تو ہو ہی گئے ہیں یہ جو سیلاب آیا ہے اس کے علاوہ کام ہے گورنمنٹ کا اس کو دیکھتے ہوئے اور زیادہ خوف میں آگئے ہیں آٹھ پرسنٹ سے جو امیر آٹھ پرسنٹ سمجھتے تھے خود کو کہ میں ابھی صحیح ہوں سٹیبل ہوں فائننشیلی تو وہ نیچے آگئے ہیں دو پرسنٹ پر آگئے ہیں لوگ جوب والے جو ہیں وہ ترانوے پرسنٹ خطرے میں کہ ہماری جوب کبھی بھی جا سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ امیر سے لے کر غریب تک سارے لوگ پرشان ہیں سب کو خطرہ ہے در ہے کہ ہمارا کچھ بھی کبھی بھی چلا جائے گا جو جوب ہے جو کام ہے وہ کبھی بھی خطرے میں آ سکتا ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں دماغ میں چل رہے ہیں لوگوں کے تو یہ چیزیں ہیں پرشان ہو گئی ہیں رو رہی ہے کہ کرو جلدی کرو الیکشنز کرو یا پھر اس کو ہٹا ہو جو بھی چل رہا ہے اس چیز کو ہٹا ہو کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں اس کو ہٹ جانا چاہیے یہ ساری چیزیں پبلک کے اندر چل رہی ہیں پبلک کے دل میں چل رہی ہیں دماغ پر چل رہی ہیں تو بہت زیادہ پرشان ہے پبلک کیا کہتے ہو اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا فیلال اس ویڈیو کو میں یہی پر اینڈ کرتا ہوں لائک کرتے ہیں نا شیئر کرتے ہیں نا چینل پر نیوٹو سبسکرائب ضرور کر لینا اور کوئی بھی کنٹنٹ سیجیشن دینا ہو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں ہے انسٹرگرام کا اس پر جا کر ہم مجھے لنک بھیج سکتے ہیں آپ ملتے ہیں نا ایک سکتے ہیں بائی بائی ٹیک کیا سائننگ